موسیقی اسلامی گوویرس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج کا ویلوگ ہے جی گیگا مالل میں ہمارا ویزٹ کا اور میں نے وہاں سے کیا شاپنگ کی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بسیکلی یہ ویلوگ ہے کچھ دن پہلے کا بسیکلی یہ نیو ایئر سے بھی پہلے کا ویلوگ ہے تو ہم لوگ گے تھے 29 دیسمبر کو بیفور دی نیو ایئر بسیکلی ہم لوگ نیو ایئر کا ہی گے تھے گھومنے پھرنے کے لیے کیونکہ نیو ایئر پہ نا گیگا میں اسپیشلی بہت زیادہ رش ہو جاتا ہم پہ فائی ورکس بغیرہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم پہلے ہی ہو کے آ جاتے ہیں تو سنڈے یا فرائی ڈی ڈوئی ڈیز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ زیادہ بھائی جاتے ہیں تو پھر ہم نے فرائی ڈی سیلیکٹ کیا اور ہم لوگ گئے تھے جی جمعہ کے نماز کے بعد تو یہاں پہ ہم لوگ بس جا رہے تھے موسم اچھا تھا اور تھوڑا کلاوڈی اور اس طرح سے مکس موسم تھا تو بسیکلی جو ہے نا آپ لوگ بھی سوچتے ہوں کہ ہم لوگ زیادہ گیگا مال کی جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا فان سیٹی جو ہے وہ میرے بچیوں کو بہت پسند ہے اور ہم ان کو کسی اور جگہ کی آفر بھی کریں تو بھی وہ وہیں پی جانا میرا جو تھا وہ ارادہ تھا کہ ہم لوگ چند آرس چلے جاتے ہیں وہاں کا فان سیٹی بھی اچھا ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ بڑے بچوں کے لیے زیادہ سوٹے پہل ہے چھوٹے بچوں کے لیے اتنا سوٹے پہل نہیں ہے لیکن میری بچیوں نے بالکل انکار کر دیا کہ نہیں انہوں نے گیگا ہی جانا ہے ہماری گھر سے تھوڑا دور پڑتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کے حق میں نہیں تھی لیکن بچوں کی چائز تھی گیگا کی تو پھر ہم لوگ گیگا ہی آگے تو یہاں پہ بس ہم لوگ پہنچ چکے تھے اس کے بعد ہم لوگ نے پارکنگ وغیر کی تھی اور جمعیقی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ فلور میں انٹر ہوئے تھے تو سب سے پہلے میں کارپور میں ہی آتی ہوں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے کچھ نے کچھ شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہماری فاس ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ پہلے وزر کر لیتی ہوں تو بچیاں دونا میرے ساتھ تھیں آئیزل کو میں نے ٹرولی پہ بٹھا لیا تھا تو یہ اس طرح سے دیکھیں انہوں نے یہ ساری سٹنگز بنائی ہوئی تھی بسی کے لیے جو طرح کرسمنس ڈیز کی ہی تھے مطلب ٹوئنٹی فیفت کو تھا کرسمنس تو ہم لوگ ٹوئنٹی نائن کو گئے تھے تو ابھی تک ان کی سٹنگ وغیرہ بنی ہوئی تھی تو انہوں نے چوکلیٹس کے سروں سے سارے نا بسی کے لیے جو گفٹ ہمپرز بنا کر رکھے ہوئے تھے تو بس یہاں پہ میں جو ان کا کارپور میں شاپنگ ایریا ہے گروسٹریز کا میں وہیں بھی تھی اور یہاں سے میں نے کوئی شاپنگ کی تھی ساری ویرائٹی آپ کو ہر چیز کی مل جائے گی آپ کو کافی ساری ڈیلز وغیرہ ہوتی ہیں شوز ایوڈی ٹھنگ جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے منشن اور آپ اپنے سائز کے اکورڈنگ آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ بچوں کو پہنا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو فٹ آئے گی کہ نہیں تو ہر چیز کی کافی ساری ویرائٹی ہے ان کے پاس کچھ چیزوں کی پرائسز جو لوکل مارکیٹ ہے اس سے زیادہ ہے کچھ چیزیں آپ کو ڈیز وغیرہ میں ریزنیبر پرائس میں بھی مل جاتی ہیں لیکن یہ کی ویرائٹی وہ زیادہ ہے سب سے زیادہ جو میرا فیوریٹ وہ ہے ان کا پورشن وہ ہے ویجیٹیبلز کا اور میٹ سیکشن اور اس کے ساتھ یہاں پہ ریڈی فوڈ کا جو سیکشن ہے ویجیٹیبلز ان کے پاس ہر قسم کی ویرائٹی موجود ہوتا ہے ساری ویجیٹیبلز فروٹس ان کے پاس وہ موجود ہوتے ہیں اور بسیکلی ہم لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو فریش جوز ہم لوگ ضرور پیتے ہیں تو گرمیوں میں تو ہم لوگ گریہ کا جوز یہاں سے ضرور پیتے ہیں جو بلکل فریش یہ نکالتے ہیں یا مینگو شیک اور بلکہ مینگو جوز پیور جوز جو دے پلپ کے ساتھ اور ابھی ہم نے پھر یہاں سے لیا تھا اورنج کا جوز اور یہاں پہ کافی ساری آپ کو ویرائیٹی ویجیٹیبلز کی سیلیڈز کی ہر چیز مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس طرح سے پیکٹ فوڈ انہوں نے رکھے بھی ہوتے ہیں ویٹ کے اکارڈنگ انہوں نے اس طرح سے پیکٹس بنا کے رکھے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کی جو اس طرح کی جو سناکس ہیں ان کی بھی الگ سے سیکشنز بنے ہوتے ہیں اور کھولی بھی انہوں نے رکھے بھی ہوتے ہیں مدبہ اپنی اکارڈنگز جو ہے نا ویٹ کے حساب سے بنا سکتے ہیں میٹ کا سیکشن کافی اچھا ہے ان کے باس چکن اور میٹ کا کافی جو ہے نا بڑا سیکشن ہے تو یہاں سے میں نے کافی سارے فوڈ آئٹمز لے تھے مسلی بیکری کے لے تھے اور کچھ ٹرائپ روٹس وغیرہ بھی لے تھے تو وہ بھی میں انشال آپ کے ساتھ ویلوگ کے انڈ میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ سارا میں نے جو ہے نا طورلی چیک کر لیا تھا جب تک کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے تھے اور سارا سیکشن یہاں سے کچھ منی کراپری آئٹمز بھی لیے تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گی تو یہ کافی اچھا جو ہے نا ان کا یہ سیکشن ہے کبھی کبھار ان کے پاس ڈیلز بھی ہوتی ہیں ڈیلز موسلی جب ہم لوگ مطلب میرے حال سے یہ سنڈیز کو ہی لگاتے ہیں یا وینسٹے کو لگاتے ہیں یہ ہم نے نوٹس کیا ہے ان کا اور جو اچھی ڈیلز ہوتی ہیں ان کے وینسٹے کو لگتی ہیں سنڈے کو بھی لگتی ہیں لیکن کام ڈیلز ہوتی ہیں اس کے بعد کار فور میں ہم نے جو بھی شاپنگ کی تھی اس کو وہی پہ ہم نے سبمنٹ کروا دیا تھا کیونکہ ابھی ہم نے اوپر جانا تھا اتنا سارا ویٹ اٹھا کہ ہم لوگ ساری فلورز پہ نہیں جا سکتے تھے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا الیکٹرونکس کے آئے تھے سیکشن میں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا اوپر بچوں کو پلائنگ ایریا میں لے جانے کے لیے لیکن یہاں پہ ٹائم کافی ہو چکا تھا تو ہم نے بچوں سے بھی آنر آئی ڈی کے بھئی کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے پس تو انہوں نے بولا کہ ہم نے پہلے کھانا کھانا ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے پلائنگ ایریا میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرسمس ٹی ویڈ گیفٹس یہ سارا ریکوریٹ کر کے نہ رکھا لائٹنگ وغیرہ فیلحال آن نہیں تھی دے ٹائم میں تو اس طرح سے ان کی نا یہ ساری جو دیکریشن تھی ابھی تک لگی وی تھی اور پلائنگ ایریا میں بھی اس طرح کی سٹنگ سے انہوں نے بنائی وی تھی تو بس یہاں سے ہم لوگ آگے تھے اوپر اب ہم لوگ تھرڈ پر آگے تھے تو اس کے بعد ہم لوگ نے چوز کیا کہ ہم لوگ نے کھانے میں کیا کھانا ہے اور بچوں نے یہاں پہ دیکھ لی ٹرین اور انہ نے ٹرین میں باتھنا تھا لیکن ٹرین اب نیچے والے فلور میں تھی تب تک وہ دوسری سائٹ پہ جا چکی تھی تو ہم واپسی پہ ان کو ٹرین پہ ہم لوگ نے باتھایا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے فان سیٹی اور فوڈ کوٹ والے ایریا میں تو پہلے ہم لوگوں نے بچوں کو کھانا کھلایا کھانا اور ڈرک کیا اس کے بعد ان کو کھلا کے پھر ہم لوگوں نے ان کو ہاں پہ چھوڑا تھا تاکہ یہ تھوڑا دے سکون سے کھل لیں اور اس کے بعد ہم لوگ فری ہو جائیں گے تو ہم لوگ گھر چلے جائیں گے اس کے بعد تو یہ ہم نے کیف سی کی ڈیل میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ رائس باغل پنگو آیا تھا بچوں کے لئے کیونکہ بچوں کو وہ بھی پسند ہے برگرز یہ کم کھاتی ہیں ان کو پسند نہیں یہ ساتھ فرائز تھے تو الیزہ نے تو صرف فرائز کھائے تھے اور آئیزل نے تو رائز کھا لیے تو مطلب اس طرح سے ہم نے ان کو لنچ کروایا اس کے بعد یہ الیزہ کو ہم اس کے پلائنگ ایریا میں یہاں پہ اس کی انٹری کروا رہے تھے پہلے تو ہم نے کارڈ میں ریفل کروایا اور اس کے بعد یہاں پہ الیزہ کے ٹوپی وغیرہ اتار کہ میں نے اس کو اندر بھیج دیا اب یہاں پہ وہ شوز وغیرہ اتار کہ اندر چلے جائے گی اور آئیزل بھی اسی کے ساتھ اسی کی سیکشن میں جاری تھی پھر اس کو بڑی مشکل سے میں وہاں سے نکال کے لے گیا کیونکہ وہ تھوڑے بڑے بچوں کا ہے روڈلرز کے لیے یا چھوٹے بچوں کے لیے فور ایرز تک کے بچوں کے لیے چھوٹا جو پلائنگ ایریا ہے کیٹس کا سوفٹ پلائنگ ایریا وہ ہے تو یہاں سے بس جوہنا آئیزل کو آلموسٹ ہر ٹوائے میں بیٹھنا تھا اس کو جوہنا اس کو شوک لگی بھی تھی لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ چھوڑنا تھا تاکہ یہ موسٹی پسند بھی اس کو کرتی ہے اور یہاں پہ تھوڑا زیادہ ٹائم سپنڈ کر لی گی تو مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا تو یہاں پہ بس میں نے اس کی انٹری کروائی اور اس کو میں نے یہاں پہ چھوڑا اور یہاں پہ نا آرام سے اور ایک گھنڈے کے بعد ان کو زبردستی یہاں سے نکالنا پڑتا ہے تو ہم لوگوں نے ان کو زبردستی ہی یہاں سے نکالا ہے یہاں پہ کافی رشتہ پیرنٹس بھی تھے بچے بھی تھے اور انہوں نے تھوڑا سا ہیٹرز وغیرہ لگا کے کافی گرم کیا تھا تو یہ جو جگہ تھی نا کافی گرم تھی بچے بلکل پسینہ پسینہ ہو کے باہر نکلے تو بس یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کو ٹرین میں بٹھایا تھوڑا سا اور اس کے بعد ایک چکر ایک دو چکر لگائے انہوں نے ٹرین میں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے اور گھر واپس آگے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپنی شاپنگ شیئر کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ان کو سمحال دوں گی تو یہ مجھے جو ہے نا پاس تھا بہت پسند ہے اس شیپ کا تو مجھے یہ وہاں پہ نظر آیا میں نے لے لیا اس کے بعد میں نے لیزا کے ساکس لیا ہے اس کے سکول یونی فارم میں وائٹ ساکس چلتے ہیں یہ تھوڑے موٹے والے ساکس تھے ٹھیک تھے ٹوول میٹیریل میں تو میں نے وہ لے لیا اس کے بعد یہ بوٹل بڑے اچھے میٹیریل کی تھی اور اس کے سب سے بڑا ایڈوانٹی یہ تھا کہ اس کے بعد کپ ٹائپ کا تھا تو مطلب ان کے لیے میں جب بھی گئی جاتی ہوں میں ان کے لیے پانی ضرور ساتھ گھر سے لے کے جاتی ہوں کیونکہ بچوں کو ایک سہرستے میں پیاس لگ جاتی ہے آتے ہوئے جاتے ہوئے تو میں پانی ان کے ساتھ لے کے جاتی ہوں اور چھوڑا سا نیم گرم سا لے کے جاتی ہوں تو مجھے بوٹلز چاہی ہوتی ہیں ان کی اس کے بعد میں نے بیڈ لی تھی سینڈویچ بریڈ وہاں سے اس کے بعد کچھ یہ ڈرائی فروٹس دیئے تھے یہ گون کا پیکٹ تھا کچھ اچھے ریٹس تھے کچھ رہنا دھوڑا ایکسپنسی بھی تھے لیکن بیکری کی پرائسز بہت اچھی ہیں ان کی اور فریش بیکری آپ کو ہر چیز فریش ملتی ہے اس کے بعد یہ لیزہ نے وہاں سے ڈرائنگ کی بکلی تھی اس کے بہت پسند تھی سن فلاور سیڈز کے میں نے ٹو پیکٹس لیے تھے یہاں سے بہت مشکل سے ملے تھے لارس ٹائم بھی مجھے بہت مشکل سے ملے تھے سن فلاور سیڈز تو وہاں سے میں نے ٹو پیکٹس لے لیے تھے اس کے بعد میں نے برگرز بان لیے برگر بان میں نے ٹو ٹائپس کی لیے اور یہ سارے وہی برگر بانز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں یہ ویڈیوز میں ابھی بعد میں لگا رہی ہوں لیکن یہ میں نے لیے تھے وہی سے اور اس کے بعد میں نے برگر ویک اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد میں نے یہ بول لیا اور بول کے ساتھ یہ میں نے ایک باکس لیا ایک باکس مجھے چاہیے تھا تاکہ ایکسٹرا ایگس نہ آپ ارام سے فریجمنٹ سٹور کرسکیں اس کے بعد آئیزل کے ساکس کا یہ پیر میں نے لیا تھا بچوں کے لیے میں نے ڈونٹس لیا تھے اس کے علاوہ جو برگر بنز تھے لمبے والے وہ بھی لیے شوارما کے بریڈس لی تھی میں نے وہاں سے اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے باکس 4 in 1 باکس ہے تو بیسیکلی میں نے اس کو ڈرائی فوٹس کے لیے لیا ہے تاکہ سارے ڈرائی فوٹس نہ ایک جگہ پہ آپ کو مل جائیں اس کے بعد یہ میں نے پیلر لیا تھا پیلر میں بس بہت سارے پڑے ہیں لیکن اس ٹائپ کا پیلر میں بس نہیں تھا تو پھر ہی میں نے یہ لے لیا کہ یہ بھی ہونا چاہیے میرے پاس اور یہ میں نے ثریقہ سیٹ لیا ہے سپیچولا مجھے چاہیے ہوتا ہے تو میں نے سپیچولا جو ہے نا اس کے لیے میں نے یہ سیٹ لے لیا کیونکہ یہ چھوٹے والے تھے بریشز پہلے میں بس ٹیل سٹینڈ کے ساتھ تھے لیکن ان کو نا منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ میں نے وہاں سے شاپنگ کی اس کے بعد میں نے ایک باول لیا تھا بڑا سا وہ باول میرے بہت فیوریٹ ہے وہ جب بھی جاتی میں اس کو ریزیسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میٹیریل بھی ان کا بہت اچھا اور بہت کام آنے والی چیز ہے تو میں نے لے لیا تھا اس دفعہ بھی اور یہی تھی تھوڑ سی شاپنگ جو میں نے وہاں سے کی